اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم امباد حضراتِ گرامی آج تو آپ جانتے ہیں کہ آج کل کا ماحول ہمارے لیے بہت ہی خراب چل رہا ہے اور ہمارے دشمن جو ہیں وہ ہر طرف ہماری تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن و حدیث نے اور بزرگان دین کی محبتوں نے اور ان کی الفتوں نے اور ان کے نظرِ کرم نے ہم تمام کو بچائے رکھا اور اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ہم تمام پر اپنے حبیبِ پاک کے صدقِ طفیل میں کرم فرمایا ہے اور ہمیں ایسے ایسے عملیات کا تذکرہ فرمایا بزرگان دین نے جس سے ہمیں کر کے ہم دشمنوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں آج آپ کے سامنے یہی ایک عمل لے کر آیا ہوں اور عمل یہ ہے کہ اگر ہم تمام کے تمام لوگ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کی ہر جگہ اگر آپ کا دشمن موجود ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنے دشمن سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ یہ عمل کر کے نکلیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا دشمن آپ کے قریب بھی نہیں جائے گا یا ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے دشمن نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور وہاں پر باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آرہا ہے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آرہا ہے تو ہم کریں تو کیا کریں یعنی دشمن اگر ہم وہ چاروں طرف سے گھیر لیا ہو اور کیا ہے کوئی راستہ نظر نہیں آرہا ہو باہر کی طرف نکلنے کا اور ہم پریشان حال ہیں تو آپ یہ کریں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر وہاں پر نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے آپ کو جیسے کہ آپ مسجد میں ہیں اور چاروں طرف سے مسجد کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے یا آپ گھر میں ہیں اور آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرہ چلا گیا ہے یا جیسے کہ آج کل کا ماحول ہے کہ ہم ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر کیا ہے صرف اور صرف دشمنوں کا ہی قبضہ ہے اور ہم وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے ہمیں قید کر لیا گیا تو ہم کیا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دو رکار کیا ہے آپ نماز توبہ بھی پڑھ سکتے ہیں نماز شکرانہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا جو بھی نیت ہو آپ اس نیت کے اعتبار سے آپ دو رکار نماز پڑھیں گے جب نماز آپ پوری مکمل پڑھ لیں تو نماز پڑھنے کے بعد گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں گے گیارہ مرتبہ کیا ہے درود شریف پڑھیں گے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ چار شیر آپ کتنی مرتبہ پڑھیں گے اکیس مرتبہ اس کو روبائی کہتے ہیں یعنی یہ چار شیر جو ہے آپ اکیس مرتبہ پڑھیں کیا ہے شیر آپ ذہن میں رکھیں خداوند بگردانی بلارا ذہن میں رکھیں آپ خداوند خداوندہ بگردانی بلارا زعافت ہا نگہداری تمہارا بحق حردو گیسو محمد زبودن گردان زبر دستان ہارا آپ یہ روبائی پڑھ لیں اور پھر اس روبائی کو اکیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک وطالعہ ایک مرتبہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ اگر دشمنوں کے قلعے میں بھی گھرے ہوئے دشمنوں کے قلعے میں بھی گھرے ہوئے چاروں طرف سے دشمن آپ پر حملہ کر رہا ہو اگر خداوندہ بگردانی ہارا زعافت ہا نگہداری تمہارا بحق کے ہر دو گیسوے محمد زبودن گردن زبردستان ہارا تو اگر آپ نے یہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد یہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کو اس پریشانی اور اس آفس سے کیا ہے آپ بالکل ہی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ